تو اس میں ہم بتا دوں دوستو میں جوب پائنٹ کا آفیس میں ہوں جیسا کہ میں آپ کو دکھا دوں تو یہاں پہ جینوین جوب دی جاتی ہے جو بھی ہوتی ہے ریال جوب دی جاتی ہے جینوین جوب دی جاتی ہے ہلو ریوانہ سبھی کا سواگت ہے میرے ایک نئے یوٹیوب ویڈیو دوستو میں ہوں آپ کا دوست اسرار اور آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں اسرار اے ٹو زیٹ دوستو جیسا آپ کو پتا ہے میں آپ کو اس چینل پر نوکری کے بارے بتاتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نویڈا میں نوکری کیسے ملے گا تو حال فلال اس سمیں ہم جوب پائنٹ کے آفیس میں ہے جیسا کہ آپ دیکھ پا رہا ہمیں ساتیز بھائی ہمارے ساتھ میں ہے اور ایک ساتیز بھائی کا بھی چینل ہے جیسا کہ میں بتا دوں ساتیز بھائی نے دیکھو پہلے آپ پہ بھی بول دو یار میں بول رہا ہے اب اتنے بھی خود سے بھائی جو بھی مجھے دیکھتے ہیں اسرار کو سپورٹ کرتے ہیں ایک ساتیز بھائی کا بھی چینل ہے جو کہ یہ بھی جنون کام کر رہے ہیں ہمارے ساتھ میں تو ان کا چینل ہے ساتیز چودری ساتیز چودری شورٹ کے نام سے کریں گے سرچ تو آپ کو یوٹیوب پہ سب سے پہلے ہوئے پر آئے گا تو اس چینل پہ جانا آپ لوگ سبسکرائب کرنا اور اپنا پیار دکھانا جیسے اسرار اے ٹو زیڈ اور اسرار آفیسیل پہ کرتے ہیں اگر آپ کو چینل نہیں ملتی ہے تو اس ویڈیو کو ڈسکرپسن میں نے لنک دیا اس لنک پہ جیسے ہی کلک کریں گے تو ان کے چینل پہ ویژیٹ کرتے ہیں تو آج ہم فائنلی بات کرتے ہیں کی آخر کس ٹائپ کی جو بھی جو بھی آتا ہے اسے کہیں نہ کہیں جو بھی جاتے کی بہت ساری بہت ساری یہاں پہ جو بھی ہوتی ہے تو حال فلحال ابھی ہمارے ساتھ ساتیز بھائی ہیں سواغت ہے آپ کا ہمارے چینل پہ جی دھنیواز سے پہلے تمہیں یہ پوچھنا چاہا رہا ہوں ابھی کس ٹائپ کی جو بھائی ہے یہاں پہ جو پوائنٹ میں دیکھیں جو پہ کوشش تو یہ کرتے ہیں کہ ہر پرکار کی ہو جائے ابھی جو ہمارے پاس حالی میں جو کینسی آئی ہے وہ آئی ہے ہمارے پردیش بدی سے بدی 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 سے بیسکلی کیا مائیکرو ٹیک کمپنی ہے جو بیٹری اور میری میٹر بناتی ہے تو اس میں چاہیے ٹویلتھ اور آئی ٹی ڈپلوم ہوگا یہ فریشر فریشر ہی چاہیے فریشر ہی چل جائیں گے تو یہ بھائی بہنوں کے لیے ہے کہ جو جس آئی ٹی آئی کر رکھا ہے جو فریشر ہے تو موشلی کمپنیاں فریشر کو بہت کم لیتی ہیں اور ٹویلتھ چاہیے تو وہ نیراس ہو جاتے ہیں تو ان سب کو دیکھتے ہوئے میں نے اسی لیے ہی یہ کافی مہت کری تھی یہ پروجیکٹ پانے کے لیے پہلے دو سیدموں بات ہی نہیں کر رہے تھے بچ لو کوئی نہیں جس میں دس لوگوں کو بھلاو اس کے لیے سر جھکانے میں مجھے کوئی سرم نہیں ہے میرے بھائی بندوں کو ملتا ہے تو ان سب کے لیے میں دس جگہ سر جھکا لوں گا مجھے چھوڑو چلو میرا تو بیسکل یہ جو جوب ہے اس میں آٹھ گھنٹے کی جب ہے جس میں ایکس وغیرہ چاہے ناستہ سب کچھ بری ہوگا اور سیلری ہوگی ساڑھے تیرہ جار سی ٹی سی ہوگی اور انہیں گے قریب ساڑھے گیارہ جلد سے جلد ہی اس میں اور ٹائم ہوگا اور وہ اچھا ہوگا سب کی سیلری سیم ہی ہے بٹ جیس جیسے وہ وہاں کریں گے جیسے کسی کو مسین اوپریٹر بنا دیا یا جو بھی کچھ کیونکہ مینی فیکچر کمپنی میں ہوتا ہے اور مینی فیکچر کمپنی میں آپ بھی جانتے ہوں گے سب کے اوٹی ہی ایک ایس چیز ہوتے جس میں اس کو دو پیسے بچتے ہیں سیلری تو جسٹ ایک نام کی ہوتی ہے اصلی جو ڈیوٹی سے ہوتی ہے ساڑھے تیرہ جار روپے سیلری ہے اور ان کو انہیں ملے گا گیا رہے جار ساڑھے گیا رہے جار ٹھیک ہے تو اتنے میں وہ کیا کھائیں گے کیا بچائیں گے اور رونک بغیرہ کا کیسے ہوگے کریں گے دیکھیں اس کا ایک solution یہ ہے یہ تو میں بھی سمجھتا ہوں یہی چیز میں نے کمپنی والا سے بولا تھا کہ بھائی ساڑھے گیار میں ہوتا گیا ہے لیکن کچھ نہ ہونے سے کچھ تو ہے گھر بیٹے رہنے سے اگر ہم کو اتنا مل رہا ہے آج اتنا مل رہا ہے وہ جب ہی تو بڑھیں گے آگے اگر ہم یہی سوچ کے بیٹھ رہے ہیں کیا ساڑھے گھرم کیا ہوگا بھائی ہونے کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہوتا اور ہونے کے لیے بہت کچھ کیا ہوتا ہے کئی کئی بھائی مند دیکھیں سیکیورٹی گارڈ میں بارہ بارہ گھنٹے ڈوٹی کرتے ہیں جن کے کوئی چھوٹے نو آج 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 ڈوٹی سٹارٹ ہوگی ابھی جیسے چلیئے جیسے جیسے پروڈکشن بڑھے گا چلیئے روم یہ چیز ہے بہت بہت پوچھے ہمارے ججو جتنے پوجیکٹس سب میں سمجھ سے آتی ہے روم کی رہنے کے بچے تو ریڈی ہو جاتے ہوں ڈس مل رہی ہے تو کل کو بیس بھی ہاں سے ملے گی جیسا کہ میں ہر بار کہتا رہتا ہوں کہ ایک یہ چیزیں اپنے مائن سے نکال دو کہ ہم تو بیس کی کریں گے بیس کی ملے گی نہیں دس کی کرو گے نہیں تو ایسے سٹارٹ اپ نہیں ہو پائے گا تو بیسٹ ہے جہاں مل رہی ہے اپنی شروعات کیجئے ایکسپریئنس تو بڑھے گا اس کمپنی میں کام کر کے ایکسپریئنس بڑھا گر ایک سال بھی کر لیتا ہے مینفیکسٹر کمپنی کیسی ہوتی ہے جس میں سو زیادہ گروہت ہوتی ہے اور جو سٹیبلیٹی ہوتی ہے اگر ایکسپریئنس کر کے اگر ایک سال بھی کر لیا کسی دوسری کمپنی میں جائیں گے تو ابھی سی بات ہے سیلی اسے پچیس پرسنٹ ہائی ملے گی ہاں لیکن اس چیز کے روم رینٹ کا کیا کیسے کریں روم رینٹ کا ایشہ ہے کہ جیسے سپوچ گروہ تین یا چار ہزار کے بیچ میں ہوگا تو اس میں چار بچے شیئر کر کے رہ لیں گے تاکہ ایک ہزار روپے انہوں پر ایجسٹ ہو جائے ایک ہزار روپے مالی ملکے رہیں گے تو اپنے ایٹنگ میں خرچہ کم لگے گا ایک دن اس نے بنا لیا ایک دن اسے بنا لیا وہ ان کی سوچ ہے سمجھ ہے کتنے باکنسی ہیں سر ہمارچر پڑکنسی یہاں پہ بھائی کم سے کم کم سے کم پانچ سو پلس ہیں بٹ سب ہے ارزینٹ میں یہ میرا اور پیجکٹ کی طرح نہیں ہے جن میں میں ٹائم لے لیتا ہوں کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پیجکٹ میں نے اپنے بیورا جگر بھائیوں کے لیے لیا تو باقی کمشرت کریں تو اس نے مجھ سے یہ بات رکھ دیا ہے اگر مجھے آپ پندرہ دن کے اندر بچے دے سکتے ہو تو ہی ہم ڈیل کر سکتے ہیں تو جس بھائی کو سوری ابھی میل ہی میل ہے میل ہی ہیں انٹرسٹڈ ہیں تو جو اسکریم نمبر دیا گیا ہے یہ اچان نیکیتا جی ہے ڈیٹیرمنٹ آپ کو بتا دی کیا کام ہوگا کیسے ہوگا آپ بس ان کو کال کر کے اپنا نام ریشٹر کرا دے کہ ہم انٹرسٹڈ ہیں اور جلد ہی جلد وہاں پہنچے ایک چیز اور نوٹ کریں اگر مالی جی کول نہیں بھی لگ رہا ہے تو اپنا نام ایج کوالیفیکیشن اور موبائل نمبر ایک ساتھ ملک کیا واتس اپ کر دیں نا جو آپ کو اسکرین پر نمبر دیکھ رہا میم کا نمبر ہے تو اس پر واتس اپ کر لیں گے اس کے لیے آپ بہت 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 ایزی ہوگا تو ابھی ہم بتائیں کتنے بندے ریڈیاں بھی جانے کے لیے جیسے کہ ہم نے پیچھے ویڈیو بتایا تھا تو کتنے بندے ابھی تیار ہیں ابھی جو ہمارے بچوں ہو چکے کاریو نائنٹی پلس ہو چکے ہیں جس میں سے موشلی کچھ نکل چکے ہیں اور کچھ منڈے کو نکلیں گے چکے ہیں کل سنڈے ہیں تو آپ رہے گا تو اس لیے میں سب کو منڈے کا رکھا ہے اور جانے کی سبیدہ آئی تنک سب سے بہت رہے گی آپ لوگ کو بتاؤں تین کی جگہ آپ اگر بس کے ترو جائے جیسے آپ آئی ایس بھی جو بس نید ہے ساڑھے پانچھے سو کے ٹکٹ ہوگئے ساڑھے پانچھے ٹکٹ ہوگئے ٹکٹ ہوگئے سلیپر والی بیسے ڈیل ہوگا وہ ہی وہاں پہ ملیں گے ان کے انٹریو کروانے کے انٹریو ڈیل کرانے کی اور ان کو روم دلانے کی انہی کی رسپانس ہوں ہاں انہی کی رسپانس بھی لے گی میں کسی بچے کو دردر بھٹک لے نہیں چھوڑوں گا کہ وہاں پہ جا کے کوئی فون نے اٹھا رہا ہے یا وہ پریشان ہو کیونکہ کچھ بارے ایسا ہو چکا ہے میرے ساتھ میں جیسے دوست آپ کو پتا ہے میں یہ بڑے پال نہیں بولا کہ میں بہت بیجی انسان ہوں یہ ہوا ہوں بٹ جیسے کی کوئی کینڈیٹ آتے ہیں تو ان کو انٹریو لینا ان کو بتا لنا ان کو گائیڈ کرنا اس دوران میرے میں فون ریسیو نہیں کر باتا تو اس بات کو آپ سمجھا کریں اگر میں فون ریسیو نہیں کر باتا ہوں تو کوئی کارنے ہوگا من میں یہ شنے لائے کہ یہ تو ہمارا بے وکب بنا رہے ہیں ایسا کچھ کر رہے کوشش تو یہ ہی کرتا ہوں میں جتنے زیادہ زیادہ فون ریسیو کرو اور اور کسی کو میں اس لیے نہیں دے رہا کیونکہ مجھے صرف صرف آپ کا خیال مجھے میں سمجھتا ہوں اگر میں comfortable ہوں جو چیز ہے سچا ہی آپ کو سب کچھ سچ پتا چلے اس لیے اور دوسری بات یہ آپ سے سب سے ریکویسٹ ہے اگر آپ لوگوں کو کچھ بھی جانکاری چاہیے کچھ بھی پورٹ نہ ہوگا میرے فون نہ لگے تو آپ میرے پروپر ایڈرس پر سیدھے آ جائیے اگر فون نہ جو چیز پوچھ رہی ہے جو چیز سمجھ رہا ہے وہ ساری آپ کے سوٹ آٹ ہوگی اور دوبارہ بتاتے تو یہاں پہ آنے کا کوئی رشتر سے چارج نہیں ہے کوئی فائل چارج نہیں ہے جو بھی کچھ چارج نہیں ہے کبھی آپ کے من میں یہ ہو کہ ہم کو بلائیں گے پھر وہاں پہ جیسے اور جو کرتے ہیں کیا کرتے ہیں کہ پانچ اگر آپ کے اندر کچھ کام تھوڑی بہت جو کمی ہوگی وہ کریں گے یہ دیکھیں گے آپ کون سی جگہ کے لیے ٹھیک ہے کون سی جگہ کے لیے کیونکہ ہر کمپنی کے لیے آپ کمپنی کے لیے نہیں ہو پا ہوگے میں خود بھی نہیں ہوتا ہر کمپنی کے لیے کمپنی کے لیے تو ہمارے یہاں پہ بلانے کو دیش یہ ہے ان کی جو بھی من میں ہوگی آپ کی وہ سوٹ آؤٹ ہوگی اور ہم کو جو جس کمپنی کے کامل آپ لوگوں کے جو کاملیت آپ کے اندر ہے اگر آپ کے کاملیت ہے تک بیس ہزار سیلری والی تو ہاں پہ بیجیں گے کاملیت بارہ ہزار والی تو بارہ ہزار رہتی ہے نکلنے سے پہلے میں بتا دوں آپ کو نیتی کا میڈم کا جو نمبر ہوتا ہے میں ویڈیو سکین پہ لگا رہا ہوں جیسا کہ سکین پہ دیکھ رہا ان سے بات کر لینا اور کچھ پیسے دو چارہ جار لے یہ چیز ہے کیونکہ میرے ساتھ ایسے ہو چکا نویڈا کے اندر کچھ لوگ ایسے آئے جو کی پیسے نہیں تھے تو کیا کر رہا بھائی help کرنا پڑے گا بٹ میں نے کیا جو مجھ سے ہو سکتا تو اس کو ایک مند آیا تھا اس کا بیچارے کا بیگ چوری ہو گیا تھا ہون پتہ نہیں بتا رہتا ہے اس دن آپ بھی تھے تو وہ اس کو میں بینگلور کی ریفر کر رہا تھا اس نے کہا سر میں بھانی کروں گا ایمد آباد کروں گا بس ٹکٹ کے بیسے نہیں ہے تو میں بہت زیادہ وہاں پہ جمع ہوتے ہیں رینٹ گئے تو رینٹ کرتے ہیں بھائی جہاں بھی دوکھے گو نا اب تو ہر کوئی ایڈواز لیتے ہیں بہت بہت اچھی کہ یہ بھائی دو تھی نظر لے کے چلے کیونکہ وہاں پہ جائیں گے تو روم کرنا پڑے گو اور کھانا پینا بھی یہ سوچے کہ وہاں جانے کے بعد پیمنٹ سے کریں کچھ ایسے ہوتے ہیں کھانا پینا بھی کرو گے کھانا پینا بھی کرنا ہوگا کیونکہ ایک سام تو تم میجھ نہیں کر پاؤ گا سب کچھ جاتے ہی آپ اپڑا سب کچھ اچھا وہاں جانے کے بعد جاؤب لگنے بارے کوئی چارج تو نہیں لیں گے نا وہاں پہ نہیں ہمارے نمبر پر سمپر کر سکتے ہیں جن کی شہل ساڑھے گیارہ بارہ ہزار آئے گی ان سے میں کیا چارج لوں گا یہ سب میں انہی کے لئے کھر رہا ہوں کچھ نہیں ہالانکہ وہ کمپنی بھی ہم کو نہیں دے رہی یہ بات آلاکہ تو یہ صرف ایک دل کی شانتی کے لئے سکون کے لئے بس دعا مل جائے دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ماری job ویکنسی آپ کو بہت ہی پسند آئی ہوگی اور جو ہمارے بھائی جانا چاہتے ہیں وہ نمبر پر بات کر کے جا سکتے ہیں پورا ڈیٹیل location contact نمبر سب کچھ آپ کو دے دیا جگہ مائیکرو ٹیک کی کمپنی ہے ٹویلتھ آئی ٹی آئی ڈپلوم والوں کی ضرورت ہے ٹینتھ والوں کی ضرورت نئی سیلی ساڑھے تیرہ جار روپے یہاں سے گیارہ جار دو سو پچاس کچھ آئیں گے ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں آج کی ماری ویڈیو آپ کو بہت پسند ویڈیو پسند ایک لائک کے چین کو سبسکرائب کر دینا